موسیقی 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 یہ سامنے سیعت کا مرکز ہے سامنے سکول ہے یہاں فیلٹر پلانٹ ہے وہ صفائی کے ڈھیر ہیں یہ تو کارگردہ کی ناکست نظر آتی ہے نا پھر ان مزر بھی آپ یہ دیکھیں پھر کوئی آتا ہی نہیں آتا ہے اٹھاتا ہے پھر چلے آتا ہے لیکن صفائی کا مزہ نہیں ہے صفائی کا بالکل مزہ نہیں ہے یہاں پہ ہم آگے چلیں گے اور مزید لوگوں سے بات کریں گے بھائی جان کیسے ہیں آپ سنائیں صفائی کی جو حالت مچی ہوئے یہاں پہ اندرون میں جیسے داخل ہوتے ہیں تو کچھرے کی ڈھیر دکھائی دیتی ہیں تو صفائی عملہ کیوں نہیں آتا صفائی عملہ بھائی جان آتا ہے یہاں کی گندگی کے محول بہت زیادہ خراب ہے پرانی بیلڈنگ ہے یہاں تو کوئی پیروائی کرنے آلا ہے نہیں ایک ایم ایم پی وغیرہ آگے دیکھتی نہیں ہے بہت گندہ محول سسٹم ہے کوئی بھارکہ بندہ یہاں انٹر ہوتا ہے تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے حالانکہ تاریخی شہر ہے اور خوبصورہ شہر بھی ہے لیکن مصطفائی کی وجہ سے معاملات خراب ہیں کہیں کہ تاریخی شہر ہے خوبصورہ شہر ہے پرانی بیلڈنگز ہیں خوبصورہ بیلڈنگز بھی ہیں لیکن صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی ہے اور اندرون کا ایک عجیب سا محول بنا ہوا ہے حکومت کو صفائی یہاں پر کرانی چاہیے کیا حالیں جی آپ کے یہ صفائی کا مسئلہ اتنا کیوں ہے سامنے کچھلے کی ڈھیر ہیں سکول بھی ہیں ہسپیٹل بھی ہیں فیٹر اپلانٹ بھی ہیں لیکن صفائی نہیں ہے یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے بھائی تو عملہ نہیں آتا سرکاری عملہ آتا ہے تو کام نہیں کرتا کام ہی کرتا ہے لیکن اٹھائے نا وہ تو وہ کرے نا بلدیا جو ہاں وہی بلدیا کا پوچھ رہا ہوں ٹرالی پیچھے ٹرالی نہیں بیچھتے ہیں گلی محلوں میں کچھرہ بھی نہیں اٹھاتے ہیں کچھرہ اٹھتا ہے کچھرہ اٹھتا ہے آتے ہیں سفائی کرتے ہیں ٹھیک اس سے آپ مطمئن ہیں لیکن جو ڈھیریاں لگ جاتی ہیں وہ نہیں اٹھاتے وہ نہیں اٹھاتے ہاں کچھرہ اٹھا لیتے ہیں کہ ڈھیریاں لگ جاتی ہیں وہ نہیں اٹھاتے والے اسلام کیا حال ہے ہاں جی مدارش یہ ہے کہ گلز ہے سکول ہے بچیاں تعلیمات سے بلکل لیکن اس کے سامنے مفتسکل فلڈیپو ہے کچھرہ ہر وقت موجود ہے ہر وقت موجود ہے سفائی کاملہ آتا ہے جاڑو دو چار منٹ مارتا ہے گیڑیوں میں محلوں میں آپ سامنے اثر دیکھیں ہم جائیں گے ہمیں دکھائیے گا چلیں ہم چلتے ہیں یہ بتا ہے کہ جو گلیاں محلے ہیں وہ کچھرے کے دھیر ہیں ہم دبایاں یہ دکھائیں آپ کو وہ یہ کہیں کہ مستقل یہ بنا ہی ہوئے جگہ یہاں پر سفائی نہیں ہوتی حالانکہ سفائی ہونے چاہیے یہ دکھائیں یہاں پر دپو بنا ہوا ہے یہ ریڈی جا ہے ہاں مستقل یہاں کچھرے کے دیرے ہیں یہ چلتے ہیں ہم کچھرے میں ڈالتے ہیں ہم گلی محلوں سے اٹھا گے ہاں مستقلی سے فیلٹیشن پرانٹ کے پاس کھڑا کر دیا جاتا ہے کوئی چاہے وہ پانی بھرنے کی جگہ ہے ہاں یہ دیکھیں آپ چاہر دیکھیں یہ دیکھیں یہ دکھائیں یہ دیکھائیں ریڈی سامنے گلی محلوں میں آپ جائیں ہاں یہ پانی بھڑتے ہیں تو بدبو آتی ہوگا بدبو آتی ہے جرسیم مکھیا گندہ پانی بھوجاتا ہے ہاں بہت گندہ پانی سے گزارہ کر رہے ہیں ہاں 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 ٹی بی اسپطال میں چاروں طرف ہمارے مسائل ہیں ہمارے مسائل ہیں جانے پریشانیاں ہیں ہمارے لیے کوئی بھی شاولت کوئی معاملات نہیں یہ ایسی ہے ایسی یہ گلی پر ساری ہمارے ایسی خراب رہی ہے ساری بلکول ہاں 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 ہم نے ان کو جو کارپوریشن والے ہیں ہاں بڑے سار کو بھی فون کیا چھوٹے کو بھی کیا تقریباً کوئی ایک دو ہفتے سے نالی بند ہے نہ بڑا ہے نہ چھوٹا کوئی بھی نہیں آیا صرف نہ کوئی عملہ بھیجانوں نے ٹھیک ہے وہاں پر نمازی گزر رہے ہیں گاڑیاں جا رہی ہیں ان کے کپڑوں پر چھکٹے لگ رہی ہیں ان کو صرف سیڈ کی نشہ رہتنا کیا سیڈ مل جاتی ہے تو اپنا آپ کو یہ بہت کرنا ہے ہاں ہم ذرا آگے بھی چلیں گا آپ کو ذرا منزید بھی دکھائیں گے اس علاقے کی صورتیال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کو بتایا جی اس آئیڈوے ٹھیک ہے ہم ذرا اس علاقے میں جا رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ اندرون کے وہ علاقے ہیں جن کے بارے میں ملتان انتظام میں دعویہ کری کہ ہم ان کو صاف ستھرا بنا دیا صفائی کی حالت تو آپ کو ہم نے دکھا دی کہ ابھی تک جن جو یہاں پر ان کے ہاتھ رہی ہیں وہ ابھی تک وہیں پر کچھرے کے بھری ہوئی ہانے پینے کی چیزیں لگاتے ہیں یہاں پر ہم اب یہ نالی ہم نے صبح کھلوائی ہے ٹھیک ہے اپنے پیسے دے گے اپنی مدد سے عملہ نہیں آیا عملہ نہیں آیا ان کو میں نے کہا کہ وہ وہاں پر ریڈی کھڑی کر کے وہ چلیں گے ہم بیس منٹ میں آ رہے ہیں وہ بیس منٹ ابھی تک پوز نہیں ہوئے وہ بیس منٹ کیا آپ کے سامنے دیکھ لو کیا ٹیم ہو رہا ہے صبح دس بجے کی کھڑی ہے ٹرالی ہو رہا ہے ٹھیک ہے دس بجے کی ٹرالی ہے مجھے ہم ذرا آگے جائیں گے صفائی کے مسئلے ذرا ہمیں دکھائیں کہ کچھرے کے ڈھیر تاکہ ہم دکھا سکیں کہ اس وقت اندرون کی حالت کیا ہے اس وقت گلیوں کے مناظر ہیں صفائی یہاں پر نہ ہونے کے برابہ ایسا فہیم دکھائیں کہ یہ اس وقت کچھرے کے سرور کے حال ہے تو یہ مسئلہ ہی ہیں حل نہیں ہوئے نہیں جی مجھے گلی میں بھی ایک ہاری لگ رہی ہیں مریم صاحب نے کیا کہا ہے مجھے صفائی چاہیے پنجاب کی ابھی تلک تو جمعہ دار نہیں آئے یہ معاملات دیکھ لو یہ کاروباری مارکیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گند ہے کتنا کوڑا ہے ملتان کہتے ہیں ہماری کمجاب رہی ہے مہم صفائی کی جس مرجی بندے آپ پاس چلے جاؤ بس صبر دے دیتے ہیں آ رہا ہے یہ بندہ ابھی تلک تو نہیں آیا بس خالی انتظار کی سولی پر لٹکایا ہوا ہے انتظار دیکھو بس پاکستان ہے نا وہ تو کہتے ہیں خدمتگار خدمت کریں عبام کی ہمیں دو مہینوں میں اتنے منصوبے لائے ہیں کہ عبام بہت خوش ہے ہم سے ابھی تلک تو کوئی خوش نہیں ہویا جی یہ دیکھو تار آپ کو تار دیکھیں یہ دیکھو بجلی کی تارے دیکھیں یہ پرسو کرنٹ آ رہا تھا شڑل میں بھائی گیا دار پر دیکھے صحیح کرنا ہے اس میں یہ مسئلہ ہی مسئلہ ہیں درون شہر میں صفائی عملی کا مسئلہ ہے صفائی عملی کا مسئلہ ہے آپ تارے بہت تنگ کر رہے ہیں اگلے بلیتنے بیشتے ہیں تارے تو دیکھتے نہیں بندہ کوئی مرجے تو مرجے راہ گر مرے یا آتا جاتا مرے ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہیں یہ بھی دکھائیں گے یہاں پر کیا حالت ہے یہ ہماری میپکو کا بھی جو ان کی انتظامیہ کی کارکردگی کا ایک مو بولتا ثبوت ہم نہیں کہہ سکتے یہ ان کا مو چلاتا ہوا دکھائی جہاں ہم ذرا مزید بھی آپ کو علاقوں ملے کے جائیں گے یہاں پر صفائی کے مسائل ہیں ہم آئے ساتھ رہے گا ہم بتا رہے ہیں صفائی کے حوالے سے اندرون شائع میں صفائی کے انتظامات ہیں جن جگہوں پر رہشی عبادی ہے ویسلو پوری اندرون میں ہی رہشی عبادی ہے وہاں کی گلیوں میں کچھلے کے ڈھیریں موجود ہیں یہ ذرا فہیم بھائی دکھائیں یہاں پر تو یہ صورتحال ہے صفائی عملہ یہاں پر نہیں آتا کیا حالیں جی آپ کے ہیں یہ جو صفائی کا مسئلہ یہاں بھی ڈھیری وہاں بھی ڈھیری یہ مسئلے اتنے ہیں تو حل کیوں نہیں ہوتے ہیں یہ حل ہوئیں گے نہیں ہر عمر ہوگی ہمیں نہیں پیدائش ہوئی یہ شروع سے ہی تھی طرح ہے وہ کہنے کہ ہم نے ہر محلے کے لئے صفائی ورکہ تنات کی ہوئے ہیں یہاں تو خود پیسے دے گئے صفائی کروانی پڑتی ہے کودہ باہر بھگوانا پڑتا ہے باہر ٹرالی آتی ہے وہ جب اٹھا کے لے کے جاتے ہیں ان گلیوں سے بھی کچھلے نکالیں یہ مشکل کام میں یہ نالیے بھی خود ہی صاحب کرواتے ہیں پیسے دے گئے سرکار کیا کروانی تنخواہ ہم لیں گے کام آپ کرو سب چیز ٹھیک ہے سب چیز ٹھیک ہے پہ چل رہی ہے ہم آگے چل کے دکھا دیتے ہیں یہاں پہ حالت کیا ہے یہ سامنے دیکھیں کہ یہ اس وقت گھر ہے یہاں سے بچے گزرتے ہیں یہ کچھلے کے ڈھیر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو آپ انداز سے لگا لیں صفائی کے ہاں پہ ہاں جی آپ بتائیں ذرا آپ بتائیں بہت کندہ پانی یہاں اچھا اچھا پانی بھی یہاں پہ کافی زیادہ مسئلہ ہے صفائی کا بھی مسئلہ ہے تو مسئلہ ہی مسئلہ ہیں حل ہو نہیں رہے ہم آپ کو مزید بھی اس طلاح کے مسئلہ دکھاتے ہیں اس پر صفائی کے حوالے سے ہم آئے ساتھ رہے گا ناظرین جیس ہم آپ کو صفائی کے حوالے سے صرف ادھیال سے اگاہ کر رہے ہیں ہم اس وقت ملتاہ اندرون میں ٹھنڈی گلی میں موجود ہیں یہ گلی تو واقعی ٹھنڈی ہے لیکن یہاں پہ صفائی کے نظام کافی خراب ہے بھجن کیا حال ہیں آپ کے بھجان یہاں نہ جمہدار آتے ہیں نہ کہہ 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 تھگے ہمارے ناظرین بھی ایسے ہی ہیں ایم پی ایم این نے بھی کوئی کام نہیں کرتے ووٹر بانگ نے سب آجاتے ہیں ووٹ کے لئے آجاتے ہیں منتیں کرتے ہیں صفائی کچھ نہیں ہے نالیوں میں بھی یہی حال ہے یہاں گندگی ہے نہ پانی ہے نہ صفائی ہے کچھ بھی نہیں ہے پریشانی پریشانی ہے گلی تو ٹھنڈی ہے لیکن بدبو آتی ہے مجبوری ہے ان کو کہہ کہہ کے تھگے ہیں آتے ہی نہیں ہے کوئی جمہدار بھی نہیں آتا یہاں مسجد کا بھی روٹ ہے مسجد کب نہیں خیال کرتے لوگ لیکن یہاں پہ جتنا باہر گرمی ہے یہ صفائی ہو جائے تو پیٹھنگ اچھی جگہ ہے اچھی جگہ ہے جی جناب یہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ صفائی نہ ہونے کے وجہ سے چندری پریشانی ہے آپ یہ ایریا دیکھیں جتنا ایک آپ کو تاریخی جگہیں آپ یہاں پہ ہیں ملتان کی اور یہ قدیمی گھر بھی موجود ہے لیکن صفائی نہ ہونے کے وجہ سے یہاں ٹھائرنا مشکل ہے بچے گزرتے ہیں یہ بچے بھی یہاں پہ رہے ہیں بتائیں کتے بھی پریشانی ہوتی ہیں بہت ہوتی ہیں بندر ریڈی کھڑی کر کے گیا تھا پیچھے وہ تین دن ریڈی کھڑی رہی ہے وہ دوسرا ہے وہ کچھرے کے بھری ہوئی وہ تو بدبو پہل گئی ہوگی بدبو بلکل بدبو تین دن تک وہ بھائی کچھرے کے چلا گیا لیکن وہ کسی نٹائی نہیں یہاں کے بچے بتا رہے ہیں تو کتنے تنگ ہیں یہاں کے لوگ اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں وہ لڑنے کو آتے ہیں ہم آری ڈیوٹی نہیں ہیں تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں آتے ہی نہیں ہیں یہ ایک اور ہمارے سے یہاں کے مکین آ رہے ہیں السلام علیکم جی تقریباً ایک ایک مینہ ہے نا یہاں پر آتے نہیں ہے حالانکہ یہ کافی پیاری جگہ ہے مطلب کہ یہاں پر ٹیمپریچر بھی ٹھیک ہے لیکن صفائی کی وجہ سے کافی پریشانی ہے پریشانی اتنی ہے ہندیرہ رہتا ہے اس کے بعد کورا تقریباً وہاں تک کھلا جاتا ہے اچھا تو یہ کیوں نہیں آتی ہے وہ تو دعوی کرتے ہیں بیس مینجمنٹ والے کہ ہم جی پورے شاہ کو چمکا رہے ہیں نہیں نہیں کچھ بھی نہیں یہاں پر کرتے ہیں اچھا ہاں جی تقریباً انہوں نے شکایت بھی کی ہے یا تک کہ آپ کا جو افسر ہے نا ان کا جاؤں ہاں شکایت کی ہے لیکن انسنی کر دی انسنی کر دی وہ کہتے ہیں لیکن آتا کون آتا ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی یہ تو کچھ بھی نہیں رہے ہیں یہ تقریباً آج پانچ مہ دینوں سے آئے گئے یہ تقریباً مہینہ مہینہ نہیں مہینہ مہینہ تو یہاں دھے لگ جاتے ہوں گے تو ہواس چلتے ہوگی تو بھر 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 ملے میں پھلتے ہوگی کڈے پڑھ جاتے ہیں یہ ہم آج سے بطروں خاتون بھی بھی گری ہیں ان سے بات کرتے ہیں اماں بتائیے گا سفائی کا کیا مسئلہ یہاں سفائی کا کتنا مسئلہ ہے سفائی کا روج کوئی بھی نہیں آتا آپ کو سردہ دکھاتے ہیں یہ ہمیں یہاں پہ آپ کو سردہ دکھاتے ہیں یہ ہمارے سے خالہ موجود ہیں جو کہ ہمیں یہ دکھا رہے ہیں چیزیں ہاں یہ ہم اپنے ہاتھوں سے لکھاتے ہیں تو یہ نہیں آتے سفائی والے نہیں تنخواہیں لیتے ہیں بس ہاں تنخواہ لیتے ہیں پیسے بھی لیتے ہیں آپ لوگوں سے ہاں کتنے پیسے وہ کہتے ہیں پیسے لیتے ہیں ہاں پیسے لیتے ہیں پھر بھی نہیں کر کے ہمہ ہی نہیں پندرہ پندرہ دن میں لکھاتے ہی نہیں مریم نواز کہہ رہے ہیں میں نے پوری پنجاب کو چمکا دیا دیکھو آپ ہی دیکھو یہ آپ ہی دیکھ لو نالیاں نہیں ساپ کرتی ہیں پیسے بھی دیتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں لیکن نالیاں ساپ نہیں ہوتی یہ یہاں کے اندرون کی ہر مکین کی آواز ہے بچوں سے بات کریں خواتین سے بات کریں بزرگوں سے بات کریں ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھر نہیں اٹھتا وہاں سے حکومت کے دعوے ہیں کہ ہم نے ساپ کر دے کہ ملتان نظامیہ اس پر کابو پانے میں نکام دکھائے دیتے ہیں ملتان نظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کو صاف سترہ محل فرام کریں اسپیشلی اندرون کی شہریوں کو کیونکہ یہاں پہ گلیاں تنگ ہیں بلکہ ساتھ گھا رہے ہیں کہ یہاں پہ صفائی نہیں ہوں گی تو یہاں پہ رہنا لوگوں کے لیے مشکل ہوگا تو یہاں تو کم سکم صفائی ہونے چاہیے لیکن یہاں پر نہ تو پانی صاف ہے اور نہ ہی صفائی کم ہول ہے جس آئی سودار سے ہم نے اگاہ کیا ہم مزید بھی سوال سے بات کریں گے ہم آئی سود رہے گا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین سے ہم آپ کو صفائی کی صورتحال سے اگاہ کریں ہیں درون شہر میں کچھلے کے ڈھیر دکھائے دے رہے ہیں انتظامیہ خوابے کفلت کی نہیں سو رہی ہے دعوے چڑھ رہے ہیں کہ ہم نے ملتان کو صاف سترہ بنا دیا صاف سترہ کا ہم اپنے محول دیکھ لیا اور لوگ اور خواتین بزرگ نوجوان بچے جتنے تنگ ہیں وہ آپ ان کی زبانی جان لیا ہم مزید بھی زیادہ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں صفائی سے کتنے بریشان ہیں کچھلے سے کچھلے سے بڑے بریشان ہیں جب سے جی ایم پی اے میں نے آیا ہے پی ڈی آئی دے پی ڈی آئی دے ایم پی اے میں نے آیا ہے جی انہوں نے تلدی انت للی مولانی دیکھ لیا سمجھے نہیں پورے پورے آفتے ہیں خرچے پانی کے لیے وہ آتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی صفائی نہیں کرتے ہیں ہم صرف اور لوگوں سے بات کریں گے بھائی جان کیسے ہیں آپ یہ صفائی کا مسئلہ ہر جگہ کچھلے کی ڈیر ہے کیوں نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں ایک ایک یونٹ کونسل میں بیس بیس بندہ دیور صفائی کے لیے کہتے ہیں ان کا یونٹ ہے وہ کہتے ہیں ان کا یونٹ ہے آپ کے پیچھے سیوری جی پھر دیکھ رہا سارے ڈالیا پانی جا رہا ہے اور یہ صفائی کے بھی دیکھ رہا آپ کے سامنے سارے مہ جا رہا ہے وہ تو کچھرا جمع بدبو آتی ہوگی بدبو تو آتی ہے جائے رہے ہیں اب بدداش کرتے ہیں کیا کریں کب سے یہ مسئلہ ہے اس کو سال ہونے کو ہو رہا سال ہونے کو آئی یہ مسئلہ ہے کیا حال ہے آپ کے ہیں یہ سامنے صفائی کی مسئلہ ہیں یہ مہHerberg ہوتا ہے مکہ تکاہ گرمی ہرے ہیں يعماری بتائی ہے کچھ بھی نہیں کھا رہے ہیں مہنگائی ہرے ہیں ہم کہتے ہیں ہم پلسیکل کے بھی هامنگ گاز کے بھی کچھ بھی نہیں ہرے ہیں کچھ بھی نہیں ہرے ہیں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا حال ہے جی آپ کے یہ سرکاری پانی جو ہے لیک ہو رہا ہے نالیوں میں جائے تو گھر میں گھٹر کا پانی آ رہا ہوگا گھٹر کا پانی بتبا رہی ہے پانی پینے میں بھی تجابیت ہو رہی ہے اور صفائی بھی نہیں ہے صفائی دیکھو نا پتر بناو نا مو بھی ہاں وہ بنا لی ہے ہم نے آپ سے بتائیں کہ صفائی عملہ نہیں آ رہا نہیں صفائی عملہ بھی آتا ہے کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا اپنی مرضی کے مالک ہیں کبھی آ جاتے ہیں کبھی نہیں آتے یہ لوگ جہاں کے کہہ رہے ہیں اس طرح ہم آپ کو اندرون شائر میں صفائی کی صورت حال سے اگاہ کر رہے ہیں ہم ذرا مزید لوگوں سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بھجن کیا حال ہے آپ کے وہ صفائی کے طرح بتائیں کتنی بدبو ہے ہم نے تو نہیں ہو رہی عملہ نہیں آتا کبھی کبھا کچھرے کے ڈھیل لگ جاتے ہیں کچھرے کے ڈھیل لگ جاتے ہیں صفائی حملہ نہیں ہوتا ہم سرہا کچھرے کے محل نہیں ہے ہاں گند بہت ہے بدبو آتی ہوگی مہنگائی بھی ہے صفائی بھی نہیں ہے کیا حالیں بھجن صفائی سب سے میری مسئلہ ملتان کا ہاں جی بہت میری مسئلہ ہے یہ اس کو جو ہے حکومت کو سوچنے چاہے حکومت دعوے کرے گا ہمیں سترا بنا دیئے شاید کو کئی جگہ ہوئی ہے صفائی لیکن مکمل نہیں ہوئی مکمل ہونی چاہیے ہاں جگہ مسئلہ حل ہونا چاہیے کئی جگہ پر سوائی ہوئی کئی جگہ پر نہیں ہوئی ہم سرہا آسرائیگم جی کیا حالیں آپ کے سفائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کتنی پریشانی ہوتی جب کچھے کے ڈھیجم ہو جاتے ہیں محلی پھیلتی ہیں محلیزار پریشان ہوتے ہیں سفائی حملہ نہیں آتا ہاں آتا ہے محلی گلی میں نالیوں میں دیکھ رہے ہیں کچھرہ کورا ہر جگہ پھیلا ہوئے ہیں بیماریوں کا خطرہ ہے بیماریوں کا خطرہ ہے گلی گلی میں کچھرہ پھینکوڑ محلی جن کے حال ہیں آپ کے سفائی کا جو مسئلہ ہے اندرون کا سپیشلی یہاں پہ گلی گلی میں مسئلہ ہے سفائی کا کچھرے کے ڈھیجرے موجود ہیں گھار بھی یہاں بلکل قریب ہیں گلییں بھی تنگ ہیں یہاں تو بدبو پھیل جاتی ہوگی بہت پریشانی ہے جی ترہ ترہ کے مچھر جراسیم جو ہے یہاں پر جنم لے رہے ہیں اور ترہ ترہ کی بیماریاں جو ہے جنم لے رہی ہیں بہت تکلیف ہے بچے بیمار خبتین بیمار بہت زیادہ تو یہ سرکاری عملہ کیا کہہ رہا ہے سفائی والے سرکاری عملہ نظر نہیں آتا خالی باتیں ہیں بس صرف باتیں کوئی دنسلی ملتان کہہ رہا ہے کہ ہم نے ملتان کو چمکا دیا کوئی چمکا نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے یہ جھوٹے بیان چل رہے ہیں سب جھوٹے بیان چل رہے ہیں سب جھوٹے ہیں جی کہہ یہ سب جھوٹ چل رہا ہے کوئی سفائی نہیں ہے کیا حال ہے آپ کے آپ گہاں رہتے ہیں تارکاباد تارکاباد میں کیسی حالت ہے آپ یہ ایسی حالت ہے بہت گندگی ہوگا ملتان کے جس علاقے میں چلے جائیں سفائی کا مسئلہ ہے آپ ساتھ چل کر دیکھیں جناب بھر کے سامنے سارا گندہ پانی کھڑا ہے مچھا راپ یا روٹی کھانا کھانے کے لئے بیٹھتے ہیں سمیل آتی ہے یہ کافی مین مسئلہ ہے یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو بدبو پہلی ہوتی ہے اب مہمان آئے یہاں پہ تو وہ کیا دکھیں گے محول دکھیں گے کہ یہاں کے لوگ کس طرح رہ رہے ہیں اب سفائی عملہ نہ آئے کیونکہ یہاں پہ لوگ ہاتھوں میں اٹھا کے تو کچھنا شہر سے بار نہیں پھینک سکتے سفائی عملے نے پھینکنا ہے سفائی عملہ نہیں آئے گا تو لوگ کیا کریں گے یہ حالت ہے یہاں پہ ہم آپ کو مزید بھی ذرا لوگوں سے گفتگو گائے کے مزید بھی سرداد سے گاہ کرتے ہیں ہم آئے ساتھ رہے گا ناظرین جس طریقے سے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پہلے ہم نے آپ کو اپنے پرگرام میں سفائی کے مسئلے بتائیں مزید بھی اس پہ بات کریں ہمارے سے موجود ہیں موٹویشن سپیکر ہیں خواجہ مطلعہ کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے گاہ کرتے ہیں سبب بتائیں کہ جی جی اس وقت صورتحال ہے آج ہم اندرون شہر میں گئے وہاں پر سفائی کی کافی مسئلے تھے لوگ شکوا بھی کریں تو شکوا بنتا بھی ہے کہ سفائی عملہ نہیں آتا ابھی ہماری ای ڈی جیٹ سے بات ہوئی وہ سیکلسٹ ہیں جنہوں نے سفائی کے والے سے اپنی ذیمہ داری بتائی تو آپ موٹویشن سپیکر ہیں آپ شہریوں کو کیا کہیں گے ایک تو ہمارے گورنمنٹ کے اشیوز ہیں وہ بھی ہم ان سے بوچھیں گے بھائی آپ کام کیوں نہیں کرے جو ہمیں سٹیزن کو جو ان کو ٹیچ کرنا ہے پرانا ہے سکھانا ہے ان کے کیا اصل ان کی ذیمہ داریاں کیا ہے کیا وہ اپنے ذیمہ داریوں کو بھول بیٹھے ہیں یا یہ مسئلے سائے گورنمنٹ کے ہیں دیکھیں صفائی کا جہاں تک تعلق ہے تو صفائی کو ہمارے دین مذہب اسلام نے اس کو نصف ایمان کا ہے اور جب میں اپنے اردگرد دیکھتا ہوں تو ہم میں ایک چیز کا فقدان ہے وہ ہے تربیت اور اس تربیت میں ہم نے کبھی بھی صفائی کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہے اچھا جو لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ بھی تھوڑی سی کتھائی کر جاتے ہیں گفت برتتے ہیں وہ یوں ہے کہ وہ اپنے گھر کی تو صفائی کر دیتے ہیں ہاں وہ اچھے سے کرتے ہیں اور وہ گلی میں کورا پھینک دیتے ہیں کچھرا پھینک دیتے ہیں ہم چونکہ تربیت دیافتہ لوگ نہیں ہیں میں یہ بات بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ تربیت کے معاملے میں ہم باقی دنیا سے بارہ سو مہینے پیچے ہیں ہماری تربیت میں اچھا تربیت کیسے ہوتی ہے گھر سے ہوتی ہے سکول سے ہوتی ہے تو گھر میں اور سکول میں یہ بتایا نہیں گیا کہ آپ نے صفائی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے محذب ملکوں میں میں یورپ کی بات کر رہا ہوں وہاں جو ہے بچے سے کلاس روم کی صفائی کروائی جاتی ہے بچے کو کہا جاتا ہے ریپر کو آپ نے ہم سلانٹی کھاتے ہیں ہم کوئی چپس کھاتے ہیں ہم کوئی نمکو کھاتے ہیں ہم کوئی آئس کریم کھاتے ہیں اس کا جو ریپر ہے جو چیزیں وہ ہم ہم گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں ہم سڑک پر پھینک دیتے ہیں میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ تین کروڑ کی گھاڑی سڑک پر جا رہی ہوتی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہاں سے کیلے کے چلکے بعض اوقات کنوں کے چلکے بعض اوقات خالی بوتلیں اور ڈسپوزبل چیزیں گرتی ہیں تو مہران ہوتا ہوں کہ سڑھ تین سو کی گھاڑی تو رکھ لی ہے چھوڑی سی تربیت نہیں لی جو مفت میں ملتی ہے تو ہم منحسل قوم مجرم ہیں ہم سزاوار ہیں ہم صرف لوگوں کے سروالے ہی ٹھراس سکتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوگی ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا محول صاف سترا ہوگا تو بیماریاں نہیں ہوں گی وائرس نہیں ہوں گے آج اس گندگی سے اتنی پروشن پھیل رہی ہے اتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں کہ لوگوں کو انتاظر نہیں ہے اپنا گھر صاف کر کے گھلی میں کھوڑا پھینک دینا پروشیوں کے سامنے پھینک دینا یا چلتی گاڑی میں سے کھوڑے کو کچھرے کو پھینکنا یہ بہت غیر مذہب اور غیر انسانی عامال ہیں جس سے ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے جس سے ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے خوشتر بہت شکریہ آپ کو اپنے تفصیل نے ہمیں بتایا ناظرین جی بلکل بعض درست ہے کہ ہمیں خود بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوں گا ہمیں ذمہ داری قبول کرنا ہوگی ہمیں صرف تنقید نہیں کرنی ہم نے صرف یہ نہیں کہنا کہ آج صفائی والا نہیں آیا ہم نے صرف یہ نہیں کہنا کہ آج گلی سے کچھرہ نہیں اٹھایا گیا ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہم نے کچھرہ پھینکا وہ کہاں پہ پھینکا کسی کے گھر کے سامنے کسی کے دکان کے سامنے گلی میں گزرگاہ میں پھینکا تو اس کے بھی ذمہ دار ہم خود ہیں اس پہ بھی ہمیں توجہ دینی ہوگی یہ تو پبلک کے بات ہوگی ہم ذرا ہم جائیں گے سرکار کے پاس بھی جو ملتان ویسٹ منیجمنٹ کمپنی ہے جس کا بجٹ بھی ہے سیک کروہ سے زیادہ کا ایک سال کا جس کو نئی مشینری ملی جس کو سولر سو زیادہ صفائی ورکر ملے وہ کیا کر رہی ہے وہ کیا آپ اس ذمہ داری ہیں نبھاری ہیں یا ان کے پاس بھی کوئی جواز ہیں یہ ساری باتیں ہم ان کے پاس لے کے چلیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین جس سے ہم نے آپ کو شہر کی صورتحال دکھا اس صفائی کے حوالے سے شہروں کے گلے شکوے بھی سامنے آیا اور شہری یہ بات کہتی نظر آ رہے تھے کہ صفائی کی صورتحال کو مزید بہتر ہونا چاہیے سپیشلی اندرون ملدان کی بات کریں تو وہاں پر شہروں کے گلے شکوے کچھ زیادہ تھے اور ایک جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے کولیکشن پوائنٹس ہیں شہر کے اندر شاہین مارکیٹو دیگر وہاں بھی جو آبادی ہے وہ کافی پریشان حال ہے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اس سائی صورتحال کو کس طریقے سے منیج کر رہی ہے آنے وال دنوں میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شہریوں کو صفائی کے حوالے سے بہتر محل فرام کر سکے گی یا یہی صورتحال چلتی رہ گی یہ صورتحال جانے کے لیے ہم پہنچے ہیں ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے آفیس ہمارے سے موجود ہیں سینئر مینجر آپریشن فہیم لودی صاحب اب ان سے جانتے ہیں کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کیا ورکنگ کر رہی ہے اور جو شہریوں کی گلے شکوے ہیں ان پر ان کے مسائل حل کرنے کے لیے اب تک کیا کام کر گیا لودی صاحب آج ہم شہر میں گئے ایک دو داروں کے بارے میں شہریوں کی پرسپشن بنی ہوئی ہے اور وہ زیادہ شکوہ کرتا ہے ایک واسا سیوریج کا مسئلہ اور دوسرا صفائی کا مسئلہ آجی دو مسئلے ایسے ہیں جس کا گلہ ہر بندہ کرتا دکھائیتا ہے آپ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو آپریشن کو دیکھ رہے ہیں شہر کی سردال پہلے کیا تھی اب کیا ہے اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں پلان کیا آپ لوگوں کے بعد جی بلال بھائی ایسا ہے کہ اس صورت میں میں آپ کو ایک تفصیلی ڈیٹیل انفارم کر دیتا ہوں کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں ابھی ریسنٹلی ہم نے مشینری پرچیس کی ہے شہر میں جو اس وقت ہمارے پاس پہلے شارٹ فال تھا کہ کنٹینرز جن سے ٹین ایم تھری اور سیون ایم تھری کے شارٹیج تھی ہمارے پاس وہ جو تھے وہ بھی ٹوٹے ہوئے تھے کافی یعنی کہ ایک نا آکورڈ پوزیشن تھی ایون یہ کہ ہر کنٹینر ہمارا چھلنی چھلنی ہوا ہوا تھا اس کے بعد راشد اکبال صاحب ہیں ان سے سپیشلی اس بارے میں ان کو اگاہ کیا گیا ہے کہ شہر کی یہ اب تر صورتحال ہے اس پوزیشن میں اس بورڈ نے انیشیٹیو لیا اور ہمارے مینیجنگ ڈریکٹر سی ای او صاحب شاہد یاکوب صاحب انہوں نے سپیشلی اس طرف توجہ کی اور مشینری کے لیے انہوں نے سپیشل انیشیٹیوز لیے اور بورڈ کے تھو ہماری وہ مشینریز وغیرہ اپروو ہوئیں اور وہ چیزیں مشینریہ پروائیڈ کی گئی ہیں شہر میں اور کنٹینر بھی آگئے ہیں ہاں کنٹینرز بھی آگئے ہیں اس میں سکپس بھی آئے ہیں ہمارے پاس 300 سکپس آئے ہیں اور 20 جو کمپیکٹرز تھے اس کی موڈیفکیشنز ہوئی ہے ان کو لفٹنگ سیٹ اپ اس میں آپ نے کہا کہ جو آپ کے پرانے کنٹینر تھے آپ کی لفظ میں سمارک کروں وہ چھلنی چھلنی تھے آپ کی کیا گرانٹی ہے جو نئے آئے ہیں وہ نہ ہو جائیں کیونکہ جب تک ریپیرنگ کا پروپر سیٹ اپ نہیں ہوگا کیونکہ لازمی بات ہے جب باہر روڈ پہ ہوں گے تو وہ ٹوٹیں گے بھی صحیح خراب بھی ہوں گے ان کو ریپیر ہوں گے تو وہ چلتے رہیں گے تو اس کا کوئی میکنزم ہے یا پھر وہی خراب ہوتے ہوتے وہ بھی کبار بن جائیں گے بلال صاحب ایسا ہے کہ اس سلسلے میں جو پہلے جو کنٹینر تھے 2010 میں ہم نے پرچیز کیے تھے تو 2010 سے اب تک تقریباً کافی پیریڈ گزر گیا ہے اس میں کئی مرتبہ ان کی ریپیرز بھی گرائیں لیکن اب وہ ریپیر کے قابل نہیں تھے تو یہ جو کنٹینرز آئے ہیں اس کی سپیشل سپیسیفیکیشنز ہم نے جو تجربہ حاصل کیا ہے کہ اس میں شیٹس ہیوئیر ہونی جائیں تھی وہ ہم نے ان کو بتایا تھا کہ ہماری یہ نیڈ ہے اس کے مطابق انہوں نے کنٹینرز بنوائے ہیں اور جو متعلقہ مشینری تھی جس میں سکپس وغیرہ استعمال کرتے ہیں یہ ایک انٹائرلی چینج ورکنگ آئی ہے کہ سکپس پہلے پورے ملتان میں نہیں آویلیبل تھے اب وہ سکپس آنے سے یہ ہے کہ جگہ جگہ جو دھیریہ نظر آتی تھی ویسٹ کی ملتان میں اب وہ دھیریہ نہیں نظر آتی وہ چھوٹے سکپس کنٹینرز موجود ہیں پوائنٹ ایٹ کیو بک میٹر کی وہ ہیں ان کا ورد تو اس سے یہ کہ پبلک اس میں پراپر یعنی ڈمپ کر رہی ہے اور اس وقت وہ تین سو ناکافیاں ہمارے لیے نا تین سو ناکافیاں وہ دھیریہیں بلکل اس وئے سے کہ شہر میں تقریباً دو ہزار سکپس کی ہماری ضرورت ہے اس وقت جو ایویلیبل ریسورسز تھے اس ریسورسز میں بورڈ نے جو کچھ ہم لوگ اس وقت پرچیز کر سکتے تھے وہ انہوں نے لیکن جو مشینری لائے گئی ہے اس کو فنکشنل کیا جا سکا ہے ایسا ہے کہ اس میں ہم نے ایک سو ایک رکشہ بھی پرچیز کیا ہے اور وہ ہیڈرالک یعنی کہ ڈمپ سٹائل میں ہے وہ رکشہ یہ نہیں کہ بھی اس کو ہم لوڈ کریں گے اسے آف لوڈ کرنا اس کو آف لوڈ ہیڈرالکلی ہوگا وہ اب اور وہ ڈیریکٹ جو ہم نے کنٹینر پرچیز کی ہیں ان کنٹینرز میں ڈیریکٹ آف لوڈ ہوگا وہ ایک سو ایک رکشہ ہے ہمارے پاس اس وقت ہائرنگ ہو رہی ہے ہمارا یعنی کہ ڈرائیورز کی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں یہ انشاءاللہ جیسے ہی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں ایک ہفتہ مہینہ دو مہینے یہ تقریب ان پندرہ بیس دن کے اندر ہی اندر یہ ہماری نا یہ ایک سو رکشہ فیلڈ میں چلا جائے گا اس سے شہر میں ایک چینج نظر آئے گا اور اس میں یعنی کہ ہر یونین کانسل میں ایک سو رکشہ اگر شہر میں پراپر ورک کرنے لگا تو چینج تو نظر آئے گا آپ دکھ رہے ہیں یہ کیسا چینج نظر آئے گا ایک میرے پاس پانفلیٹ ہے ملتان ویسٹ منجمنٹ کمپنی کا سترہ پنجاب مہین جس پہ آج بھی ہم نے بھی اغاز کیا اس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ مریم صاحبہ کے اکامات ہیں اس پہ عمل کتنا ہوا ہے لوڈی صاحب سترہ پنجاب مہین کے پانفلیٹ بھی موجود ہیں شہر میں بینڈلز بھی لگائے گیا کمپین میں کی گئی اس طفائی کے نعرہ بھی لگائے گیا لیکن وہ صفائی ہوتی ہے ایک دن پھر چار دن کے بعد وہی صورتحال ہوتی ہے تو شہر تو پھر ویسے نظر آ رہا ہے شہر کی مراد شہر کی سرکی نہیں ہے شہر کے وہ علاقے ہیں جس طرح ہمارا اندرون شہر ہے جس طرح نواپور کے علاقے ہیں جس طرح نقشبند کے علاقے ہیں ان علاقوں میں صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے اچھا ایسے ہے اس سلسلے میں گلیات جتنی بھی ہیں ساری وہاں پر وہ رکشیاں وغیرہ جائیں گے اس سے ہمیں ایک اچھا ریٹرن ملے گا اور وہ ایکیوپنٹ بہت اچھا ایکیوپنٹ ہے جو رکشیاں آئے ہیں اور بس یہ تقریباً دس پندرہ دن کی بات ہے اس کے بعد انشاءاللہ یہ آن لائن ہو جائیں گے سارے اپنے ہر یونین کانسل میں جائیں گے تو اس کا ایک ریزلٹ ملے گا جو سے آپ کہہ رہے ہیں جن ایریاز میں گئے ہیں وہاں کے لئے بھی فوکس کر رہے ہیں کہ کچھ کنٹینرز ہمارے جو ریمیننگ رہ گئے تھے اس کے ریپیئر کا بھی کانٹریکٹ ہو گیا وہ بھی جیسے تقریباً ففٹی سکسٹی کنٹینرز ہیں ہمارے وہ بھی جیسے ریپیئر ہو کر ہمیں ملتے ہیں تو انشاءاللہ تاللہ وہ بھی ہم انسٹال کر رہے ہیں ایک اور پرابلم بھی میں نے خود پرسنلی دیکھا سوتری وائٹ کے علاقے میں پرگرام کر رہے تھے پہلے تو ہم نے شہریوں میں بری تنقید کی کہ آپ لوگوں نے کنٹینر کے بار کچھرہ کیوں پھینکا ہوا ہے کنٹینر میں کچھرہ موجود ہونا چاہے بار لیکن جب شہریوں سے بات کی تو وہ کہتے ہیں یہ چار چار دن تک کوئی اٹھاتا نہیں ہے تو تنگ آگے پھر ہم باہر پھینکے چل جاتے ہیں تو یہ جو کنٹینر رکھ دیا جاتا ہے اس کو پھر ایک پروپر طریقی سے کہ صاف نہیں کیا جائے گا روزانہ کے بنیاد پر تو پھر تو لوگ کیسے اس میں شامل ہوں گے بلال بھائی ایسا ہے کہ اس سلسلے میں میں صبح ارلی وزرٹ کرتا ہوں تو کچھ پانچ بجے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور پرائیمری کولیکشن اور سیکنڈری کولیکشن وہیکلز کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی کنٹینرز فل ہو گئے ہیں صبح جلدی وہ آف لڈ کرتے ہیں یعنی ٹرانسفر سٹیشن پہ تو اس میں جو بھی یعنی کہ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر ایسی پرابلم آ رہی ہے تو ہم اس کو بھی فوکس کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ ریگولر بیسیز پہ ہم نے ایک شیڈول میکنیزم بنایا ہے کہ وہ پروپر ٹائمنگ ہم نے ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہے ایکچولی کہ بھی سارے دن ہم بارہ بجے تک پانچ بجے سے ایک بجے تک ہمارا ورکنگ ٹائمنگ ہے اس کے بعد سیکنڈ شفٹ میں ہم نے کچھ ویکلز کی ہیں جو کہ روڈز کی کلیرنس کرتی ہے تو یہ جتنے بھی کنٹینرز فیل ہو چکے ہوتے ہیں صبح ارلی ہم نے اس کو لیفٹ کرنا ہوتا ہے تو اب اس میکنیزم میں سارے یعنی کہ سسٹمیں اپڈجسٹ ہوگے پہلے یہ آف روڈ تھی ویہیکلز وغیرہ اس وجہ سے کچھ پرابلمز تھی تو انشاءاللہ تاہر نیکسٹ ڈیز میں یہ بھی یہ مشینری فنکشنل ہوگی تو یہ مسئلہ بھی ریزول ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ چلیں ہم امید کر سکتے ہیں فیلوقت تو مشینری کے فنکشنل ہونے میں پندرہ سے بیس ان کا ٹائم گھا جا رہا ہے ایک اور جو سب سے مین مسئلہ ملتان کے بادشمی وغفیس ہے وہ ہے آپ کی کلیکشن پوائنٹ جو کہ شہر کے بیچ و بیچ موجود ہیں شاہین مارکیٹ ملتان کی خوبصورت مارکیٹ تھی لیکن ملتان کی خوبصورت نہیں رہی سیم یہیں سے آگے جائیں خونی بھر سے آگے جائیں تو وہاں بھی ایک پوائنٹ موجود ہے وہاں کے لوگ بھی کافی پریشان ہیں اس سے آگے جو جو جلان روڈ ہے کبستان کے ساتھ وہاں بھی آپ لوگوں کے پوائنٹ موجود ہے تو یہ جو پلانے ہیں یہ جو منجمیٹ یہ کسی منجمیٹ ہے کیا شہر کے اندر ہی یہ سارے کلیکشن پوائنٹ موجود ہیں اس کو کوئی بہتر بھی تو بنائے جا سکتا ہے کیا کوئی پلان بھی اس پر کام کیا جا رہا ہے جی بلال بی ایسا ہے کہ اس سلسلے میں شہر میں ہمارے پاس پانچ ٹرانسفر سٹیشنز ہیں اس وقت اب پانچ ہیں اس سے پہلے ہمارے پاس بارہ ٹرانسفر سٹیشنز تھے شہر جو مختلف پوائنٹ پر تھے اور ہم لوگ یہ تمام ویسٹ اس ٹرانسفر سٹیشن پر جاتا تھا وہاں سے ہم لوگ لینڈفل سائٹ پر دمپنگ کے لئے لے کے جایا کرتے تھے تو یہ جتنی مشینری آئی ہے اس آنے سے شہر میں وہ ٹرانسفر سٹیشن کی بجائے اس کنٹینر میں ڈریکٹلی وہ ویسٹ آف لوڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب مزید ہم پھر مزید پلاننگ کی ہے تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں یہ ٹرانسفر سٹیشنز پرپر جو ایسو پیز کے تحت بنے ان کا گیٹ ہوگا کوری جوگی اس پر شیڈز بنیں گے یہ انڈر پائپ لائن ہے یہ سارا بس ایسے ہی ہے یہ مجھے اتنی چار سیو کا ٹائم پیٹ گھسر گیا ہے اس وقت سے پائپ لائنگ میں بس ایسے ہی ہے کہ اب یہ جو بجٹ اویلیبل تھا وہ مشینری پیٹ ابھی سرف ہوا ہے نیکسٹ اب اس سال بجٹ میں ہم نے لکھ کر بھی دیا سارا پلاننگ میں ہے تو یہ جتنے بھی چھے ٹرانسفر سٹیشنز ہیں جو شہر میں ٹرانسفر سٹیشنز آپ کہنے کہ وہ بننے کا پروجیکٹ پائپ لائن ہے لیکن ایک اوہ چیز کہ اب ان کو ویس کو ڈم کھان کرنا وہ لینڈفل سائیڈ آپ کے پاس نہیں ہے جو ہے وہ مکمل ہو چکے اس وقت ہاتھ فیکٹری زریج یونیورسٹری کے بیک سائیڈ پہ اور باقی علاقوں میں جہاں پہ گہرائی والے علاقے ہیں وہاں بھی پھینکا جاتا ہے تو یہ کوئی پروپر حل نہیں ہے جو کیونکہ کمپنی کا نام ہے ویسٹ مینجمنٹ گمپنی تو یہ مینجمنٹ نہیں ہے جس طریقے سے بھی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مینجمنٹ کیسے مینجمنٹ ہے دیکھیں اس سلسلے میں ایسا ہے کہ ہم نے اس وقت لینڈفل سائیڈ کے لیے چار سے پانچ پوائنٹ مختلف سائیڈز پہ ہم نے پرپوز پرپوزڈ ہے ہم نے بقاعدہ وزٹ کیا ہے اور گورنمنٹ کو ہم سے ڈیمانڈ آئی تھی کہ بھی ان کے لیے سپیشلی لینڈفل سائیڈز ان کی پر منیج کیا جائے تو اس کے لیے ہم نے وہ بھی انڈر پائپ لائن ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب نے اس وقت جو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے سپیشلی یہ لینڈفل سائیڈز ڈیولپ کرنے کے لیے ان کی بھی فوکس ہے تو اس سنس میں ہم نے بھی پلاننگ جو آلریڈی کی ہوئی ہے اور یہ اس میں رکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ ہمیں صرف اس وقت فوری طور پر یہ لینڈفل سائیڈز کے لیے ہم پلانن کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو جیسے آہم لازم میں کوئی شہریوں کو میسیج دی رہی ہوں گلے شہریوں کے زیادہ ہیں تو آپ بھی کوئی میسیج دی رہے ہیں دیکھیں میسیج تو صرف یہی ہے شہریوں کو کہ تھوڑا سا ہم نے ہم نے سکیپس لیے ہیں تو وہ پروپر ان سکیپس میں انشاءاللہ ہم مزید آہ یہ روڈ سائیڈ پہ ہیں اب ہم یونین کاؤنسل انٹرنل لیول پہ بھی ہم یہ نا سکیپس وہاں پر پروائیڈ کریں گے تو جو ان کی خواہشات ہیں مطلب یہ نہیں کہ ہم خود سمجھتے ہیں کہ بھی ہم انہیں پروائیڈ کریں گے تو وہ ویسٹ اسی بینز میں ڈالیں گے اگر وہ ویسٹ ہی نہیں بینز ہی پروائیڈ نہیں کریں گے تو وہ کس طریقے سے وہ فیسلیٹیٹ کر سکیں گے تو انشاءاللہ اس بجڈ میں ہم نے تقریباً سات سو مزید سکیپس کے لیے ہم نے بجڈ میں ہم نے ڈیمانڈ کی ہے تو وہ جیسے آئیں گے انشاءاللہ یونین کاؤنسل میں مزید بھی چلے جائیں گے اور اپنے لیول پہ بھی یہ جتنے رکشاز آ رہے ہیں ہر یونین کاؤنسل میں انشاءاللہ یہ ڈور لیول پر ہم لوگ لیفٹنگ کے لیے نہ پلان کریں آپ کو شکریہ آپ نے ورن کرنا سین اپنی گفتکو جانی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نئی مشیند نے آئی ہے وہ نیا جو سٹاف آیا ہے وہ دس سے پندہ دن میں چیزوں کو جوائن کر لے گا اور اس کے بعد شہر کے جو لک ہے وہ بہتر دکھائی دے گی آپ دیکھیں نا یہ ہے کہ یہ جو وعدہ ہے یہ جو نعرہ ہے اور اس پر عمل کتنا ہوتا ہے اور کیا شہری جو اس وقت گلے شکوے کر رہے ہیں اگلے بیس دن کے بعد یا اگلے پچیس دن کے بعد مطمئن دکھائی دیں دیتے ہیں یا نہیں تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ لیے بیس پچیس دن کے بعد واپس آپ کے پاس آئیں اور جان سکیں گے یہ چیزیں فنکشنل ہو گئی ہیں اور کیا بہتری آ رہی ہے نہیں آ رہی اس پر پھر واپس بھی ہم آئیں گے لیکن اس وقت شہری اسے ہی کہا جا رہا ہے کہ شہری بھی تعاون کریں اور جو ویسٹ منجمنٹ کے کنٹینر میں موجود ہیں اپنا ویسٹ وہاں پہ پھینکیں تاکہ جو شہر ہے وہ صاف رہ سکے آج کے پرگرام سے اپنے محضبان بلال خان نیازی کو جزت دیجئے اللہ نگے بان